بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بربرز میں آپ کو اپنے سویچن چینل میں خوش آمدیت کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خالیہ سے ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی نیو سیکنوائی سیسٹرز کو پرنسس کا کرتی کی ڈرافٹنگ کا طریقہ سیکھاؤں گی اور جس طریقے سے آپ کو سیکھایا جائے گا ہی انشاءاللہ امید کرتی ہوں میں نیو سیکنوائی سیسٹرز کو بہت اچھ سے سمجھ جائے گی آپ میری یہ ویڈیو بھی نہ سکیپ کیے انترز روواز کیجئے گا یہ ویڈیو نیو سیکنوائی سیسٹرز کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہ گی اس ویڈیو میں میں آپ کو درافٹنگ کا طریقہ سیکھاؤں گے اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا مکمل طریقہ کپرے پر سیکھاؤں گی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کو سائز کے بارے میں بتاؤں گی کی آپ کس بھی سائز پر بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتی ہیں یہاں پر جو میرے پاس سائز ہے اس میں فل لیندھ فورٹی انچیز ہے شولڈر فورٹین انچ چیس ٹھرٹی سیکس انچ ویڈس ٹھرٹی ٹو انچ ہیپ فورٹی انچ سلیف لیندھ سکسٹین انچ اور سلیف ویڈ ٹین انچ سب سے پہلے میں آپ کو لیندھ کے بارے میں بتاؤں گی جب آپ فیبری کا کٹ کرتی ہیں تو کسی ساب سے کٹ کرتی ہیں کتنا آپ نے اس میں سیم انانسیز لینے ہوتی ہے اور جو ٹرننگ میں بارا ہوتی ہے وہ کسی ساب سے لینے ہوتی ہے ساب سے پہلے آپ لیں گی فل لیندھ اس میں آپ پلاس کریں گی سیم انانسیز اور اس کے علاوہ پلاس کریں گی ٹرننگ کا اب فل لیندھ میرے پاس ہے فورٹی انچ اور اس میں سیم انانسیز میں ہاف انچ ایڈ کروں گی اور جو ٹرننگ کا میں ایڈ کروں گی یہاں پر میں 1.5 انچ ایڈ کروں گی آپ یہاں پر 2 انچ بھی لے سکتی ہے 2.5 انچ بھی لے سکتی ہیں اب ان کو ٹوٹل کر لوں گی تو میں بس بنے گا 42 انچ اب سب سے پہلے میں اپنی لیندھ میں نشامہ کروں گی یہاں پر اس طرح میں نے لیندھ میں نشامہ کیا ہے یہ میری ہے فول سائٹ یہاں پر اس طرح میں نے ایک لائن مارک کی تھی وہ میری فول لیندھ تھی فول لیندھ میں نے 42 انچ لی ہے اور یہ جو میں نے لائن راک کی یہ میری کونسی ہے فول سائٹ ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی فول سائٹ ہوگی اس سے آگر کے طرف آپ نے شولڈر کا نشامہ کرنا ہے یہاں پر آپ کے شولڈر کتنے ہیں 14 انچ شولڈر کا آپ کس طرح نشامہ کریں گی شولڈر ڈوائیڈی بائی 2 کریں گی شولڈر آپ کے پاس کتنے ہیں 14 انچ 14 کو جب آپ 2 پر ڈوائیڈ کریں گی تو آپ کے پاس بنتے ہیں 7 انچ اب آپ نے کیا کرنا ہے سیون ایچ ماہ کرنا ہے شولڈر کا یہاں سے آپ آگے کی طرف نشان ماہ کریں گے آپ نے یہاں پر آپ نے فورڈ والی سائٹ سے آگے کی طرف نشان ماہ کرنا ہے یہاں سے اس طرح آپ نے آگے کی طرف شولڈر کا نشان ماہ کرنا ہے یہ ہماری شولڈر ہے شولڈر میں نے لی ہے سیون ایچ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آرم ہول کا نشان ماہ کرنا ہے آرم ہول کا نشان آپ کیسے ماہ کریں گے shoulder divided by two inch کریں گی یہاں پہ arm hole لکھوں گی shoulder divided by two inch اور اس میں پلس کیا کریں گی half inch shoulder divided by two plus half inch shoulder آپ کے پاس کتنے ہیں 14 inch 14 میں آپ two divide کریں گی اور اس میں plus half inch add کریں گی تو آپ کے پاس کتنا بنتے ہیں 7.5 inch اب آپ نے کیا کرنا ہے اس لائن سے نیچے کی طرف آپ نے 7.5 inch پہ ایک نشان مارک کرنا ہے اس طرح اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چیسٹ کا نشان مارک کرنا ہے چیسٹ آپ کے کتنی ہیں 36 inch چیسٹ کا نشان آپ کس طرح مارک کریں گی چیسٹ divided by four plus two point five inch بھی add کر سکتی ہے یہاں پر آپ two inch بھی لے سکتی ہیں یا زیادہ سیادہ three inch بھی لے سکتی ہیں چیسٹ آپ کی کتنی ہے 36 inch 36 divided by four plus two point five inch 36 کو جب آپ four پر divide کرتی ہیں تو آپ کے پاس بنتے ہیں nine inch اس میں plus two point five inch add کریں گی جب اسے plus کریں گی تو آپ کے پاس آئے گا eleven point five inch اب آپ نے کیا کرنا ہے اس لائن سے یہ جو آپ نے آرم ہول کی لائن لگائی تھی اس لائن سے آگر کی طرف چیسٹ کا نشان مارک کرنا ہے یہاں پر چیسٹ آپ کی کتنی ہے 11 point five inch اب یہاں پر اس طرح میں 11 point five inch پہ نشان مارک کروں گی یہ جو میری نشان لگائی ہے یہ کون سا ہے میرا چیسٹ لائن کا نشان ہے 11 point five inch یہ نشان ہے یہ کونسی ہماری چیسٹ لائن ہے چیسٹ کا نشان لگانے کے بعد آپ ویسٹ کا نشان لگنے گی ویسٹ کا نشان آپ کیس طرح لگنے گی ؟ آپ نے نیک سے نیچے کی طرف ڈاؤن آنا ہے نیچرل ویسٹ کے لیے جو آپ نشان لگاتی ہیں زیادہ تر 14.5 انچ اور 15 انچ پر بھی نشان لگایا جاتا ہے یہاں پر نیچے آئوں گی میں 14 انچ پر اس طرح ایک نشان مارک کروں گی یہ جو ہماری لیندھ میں نے نشان مارک کیا ہے 14 انچ پر کیا ہے اب اس کے بعد آپ نے ویسٹ کا نشان مارک کرنے ہے ویسٹ ڈوائیڈر بھی 4 انچ اور پلس اس میں آپ نے 2.5 انچ ایڈ کرنا ہے ویسٹ آپ کے پاس 32 انچ ہے 32 کو آپ 4 پر ڈوائیڈ کریں گی اور پلس 2.5 انچ ایڈ جب 32 کو 4 پر ڈوائیڈ کرتی ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے 18 انچ اور اس میں جب پلس 2.5 انچ ایڈ کرتی ہیں تو آپ کے پاس آئے گا 10.5 انچ اب آپ نے کیا کرنے ہیں یہ جو نشان میں نے لگائے ہیں اس نشان پر آپ نے 10.5 انچ پر ایک نشان مارک کرنا ہے یہاں پر اس طرح آپ 10.5 انچ پر ایک نشان مارک کریں گی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اس طرح ملا دینا ہے اب اس کے بعد آپ نے لگانی ہے سائٹ سلائی کا نشان یہاں پر آپ 13 انچ 13.5 انچ یا زیادہ سے زیادہ 14 انچ پر بھی نشان لگا سکتی ہیں سائٹ سلائی لکھتی ہوں میں یہاں پر 14 انچ یہاں سے آپ نے نیچے کی طرف ڈاؤن آنا ہے ہپ کا نشان لگانے کے لیے 14 inch پر اب آپ نے کیا کرنا ہے اس لائن پر آپ نے ہپ کا نشان مارک کرنا ہے یہ ہماری ویسٹ لائن ہے اور اس لائن پر آپ نے ہپ کا نشان مارک کرنا ہے ہپ آپ کے پاس ہے 10 inch ہپ ڈوائیڈی بائی 4 پلس 10 inch ہپ ڈوائیڈی بائی 4 اس میں پلس آپ نے 1.5 inch ایڈ کرنا ہے ہپ کتنے ہیں آپ کے پاس 40 inch 40 کو آپ 4 پر ڈوائیڈ کریں گی پلس 1.5 inch 40 کو جب آپ 4 پر ڈوائیڈ کرتی ہیں تو آپ کے پاس بلندہ ہے 10 inch اس میں پلس 1.5 inch جب آپ ایڈ کریں گی آپ کے پاس آئے گی 11.5 inch اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آگے کی طرف 11.5 inch پر ہپ کا نشان مارک کرنا ہے یہ آپ نے ہپ کا نشان مارک کیا ہے یہ کتنے ہیں 11.5 inch اب آپ نے جو ویسٹ پر نشان لے گئے تھا اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اس طرح ملا دینا ہے اب اس کے بعد باری آتی ہے ہماری نیچے سے دامن کی دامن آپ سیم ہپ کے مطابق بھی لے سکتی ہیں اس میں آپ 1 inch ایکسٹر ایڈ کر سکتی ہیں اگر آپ یہاں سے ایلائن شیئے میں بنانا چاہیں تو آپ نیچے سے زیادہ بھی لے سکتی ہیں یہاں پر میں نے 11.5 inch لیے ہیں نیچے میں 12.5 inch دامن کا نشان مارک کروں گی اب یہاں سے میں آگر کی طرف دامن کا اس طرح نشان لگا رہی ہوں اب یہ جو میں نشان لگا رہا ہے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اس طرح میں ملا دوں گی اس طرح میری کرتی کی درافٹنگ ریڈی ہے اب اس کے بعد میں سب سے پہلے اوپر سے نشان مارک کروں گی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے نیک کا نشان لگا رہنا ہے سب سے پہلے میں نیک کی ویٹھ نکالوں گی نیک کی ویٹھ نکالے کا سب سے پہلے میں آپ کو فارمولا بتاؤں گی نیک ویٹھ نیک ویٹھ آپ کسی حساب سے نکالتے ہیں چیسٹ کے مطابق چیسٹ ڈوائیڈڈ بائی 12 inch اب چیسٹ کتنی ہے آپ کے پاس 36 inch 36 کو آپ 12 پر ڈوائیڈ کریں گی 36 کو جب آپ 12 پر ڈوائیڈ کرتی ہیں تو جو آپ کو ڈوائیڈ کرنے کے بعد آتے ہیں وہ 3 inch اب نیک ویٹھ جو نکلی ہے ہمارے پاس آگے کی طرف یہاں سے 3 inch پر اس طرح نشان مارک کریں گی یہ جو آپ نے نشان مارک کی ہے یہ کیا ہے نیک ویٹھ یہ کتنا آپ نے لیا ہے 3 inch اب اس کے بعد بارے آتی ہے نیک لیندھ نیک لیندھ کا آپ نشان کس طرح مارک کریں گی چیس ڈوائیڈ بائی 6 چیس آپ کے پاس 36 inch اس سے آپ 6 پر ڈوائیڈ کریں گی 6 پر جب ایسے آپ ڈوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے 6 inch اب آپ نے کیا کرنا ہے اس لیندھ سے نیچے کی طرف آپ نے اس طرح لیندھ میں شیپ اس کی ڈراغ کر رہی ہوں اب یہاں پر راؤن سکیل کوئی بھی شیپ دینا چاہے وہ دے سکتی ہیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے نشان لگایا تھا اس نشان سے اینڈ تک آپ نے half inch نیچے کی طرف لینا ہے یا پون اینچ آپ لے سکتی ہیں یہاں پھر میں half inch لوں گی اب اس کے بعد آپ نے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ملا دینا ہے اب اس کے بعد آپ کی لائن بنتی ہے اس لائن کا آپ نے half کر لینا ہے اس طرح اس کا half کر لینا ہے اندر کی طرف بھی آپ نے اس کو half inch لینا ہے فرنٹ کی فرنٹ سائیڈ کی ہے اب اس کے بعد بیک کی شیپ جو آپ نے دینی ہے یہ نشان لگا اس نشان آگے کی طرف یہ آپ کے بیک سائیڈ کی شیپ ہے یہ آپ کے فرنٹ سائیڈ کی شیپ ہے اب اس کے بعد آپ نے پرنس سکرٹ کرتی کا نشان لگان ہے یہاں پر میں آپ کو دو میتھ بتاؤں گی ایک سب سے پہلے جو میتھ ہے یہ جو آپ کی گلائی ہے اس گلائی کا آپ حاف کر سکتی ہیں یا اس کے لوہ جو دوسرا میتھ ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں دوسرا میتھ ہے جو ڈوٹ لگانے کا وہ ہے چیسٹ جب ڈویلو کو 30 سیسٹ پر ڈوائٹ کریں گی تو آپ کے پاس بنتے ہے 3 انچ اور اس میں پلس 1 انچ ایڈ کریں گی تو آپ کے پاس 4 انچ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس نشان سے جو آپ نے چیسٹ کا نشان لگا ہے اس نشان سے اپنے اوپر کی طرف 4 اپنے کیا کرنے ہے اس نشان سے نیچ کی طرف ڈاؤن آنے ہے یہ بھی اپنے شیپ کے لئے نشان لگانے ہے یہ پہ شیپ کے لئے نشان لگائیں گی اس کے لئے آپ کریں گی چیسٹ ڈوائیڈ بائی 4 اور پلس 1 انچ یہ پر چیسٹ میری کتنی ہے 36 1 انچ ایڈ کریں گی تو آپ کے پاس 10 انچ اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے شیپ کے لئے نشان لگانا ہے یہاں سے اوپر سے نیچے کی طرف جو آپ نیک لائن ہے اس سے نیچے کی طرف آپ نشان ایک مارک کریں گی یہ نشان مارک کریں یہ کتنا ہوگا 10 انچ پر یہ جو نشان لگائے ہے یہ میرا 10 انچ پر ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس نشان پر جو آپ نے یہ نشان لگائے ہے اس نشان سے آپ نے پیچھے کی طرف یہاں پر آپ کی نشان آگے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے ایک نشان مارک کرنا ہے مارک کر سکتی ہیں اگر آپ جیسے سمال بنا رہی ہیں سمال کے لیے آپ یہاں پر 3 انچ لے لیں گی اگر آپ میڈیم بنا رہی ہیں میڈیم کے لیے آپ 3 پوائنٹ 5 انچ لے لیں گی اسی طرح اگر آپ لارج بنا رہی ہیں تو آپ یہاں پر 4 انچ یہ جو میں نشان لگ رہی ہوں یہ میں 4 انچ پر لگ رہی ہوں یہاں سے بھی میں نے 4 انچ لیے ہے اور نیچے سے بھی میں 4 انچ لے رہی ہوں اب یہ جو نشان لگ ہے ان نشانوں کو اس طرح آپ سیدھا ملا لیں گی اب اس کے بعد یہاں پر جو اپنے شیف دی تھی جو ڈاٹ لگ تھا اس ڈاٹ کو اپنے اس طرح ہاتھ کی بز اس کی ہلکی سی شیف دے دنی ہے یہ کس ہوگی ہماری پرنسس کٹ کرتی کی اس طرح کٹنگ ہوگی اور اس کے بعد آپ کو سلیف کی کٹنگ بتاؤ گی یہاں پر سلیف کی لیند کتنی ہے سکسٹین ایچ یہاں پر اس طرح سلیف لیند کا نشام کر لیں گی یہ میں پاس ہے فول سائٹ اور جو میں نے لیند کا نشام کی ہے یہ میں پاس ہے سکسٹین ایچ اب اس کے بعد آپ نے سلیف کی ویرد کا نشام کر نے ہے وہ آپ کس کی کریں یعنی 1.5 ایچ پاس کتنے ہے یہاں پر 7.5 ایچ 7.5 ایچ میں 1.5 ایچ 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 یہاں پر آپ کا بنتا ہے 9 ایچ ایچ کے بعد آپ نے کی کرنے ہے فول والی لائن سے آگر کی طرف اپنے نشام کرنے ہے فول سائز سے آگر کے طرف اس طرح آپ 9 ایچ پہ نشام مار کریں گی اسی طرح آپ نیچے سے آگر کے طرف نشام مار کریں گی اب بھی نشانوں کو اس طرح آپ پس میں ملا دیں گی یہ کتنی ہے 9 ایچ اور جو میں نے یہ لینڈ 3 ہے 16 ایچ اس طرح آپ نے ایک سکیئر بوکس منا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے شیپ کے لئے نشان لگ رہنے ہے وہ آپ کس سر لگ گی اس کا میں آپ کو فارمولا بتاؤں گی اب یہاں سے اپنے نیچے کی طرف نشان لگ 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 لیے اس کا فارمولا کیا ہے چیس ڈوائیڈ بائی ٹویل پلس ون ایچ چیس کتنی ہے آپ کے پاس 36 سے ٹھرٹی سکس ڈوائیڈ بائی ٹویل پلس ون ایچ 36 کو جب آپ ٹویل پر ڈوائیڈ کریں گی تو آپ کے پاس آئے گا 3 ایچ اس میں آپ پلس ون ایچ آئیڈ کریں گی تو آپ کے پاس بنتا ہے 4 ایچ آپ اپنے اوپر سے نیچے کی طرف ڈاؤن آنا ہے 4 ایچ یہ شیپ کے لیے اس تہا آئیں گی اور اس تہا اس کی شیپ دیں گی یہ کیا ہوگی آپ کی سلیف کی شیپ اب اس کے باٹم آپ کے پاس 10 اینچ 10 ڈوائیڈ بائی 2 پلس 1 پوائنٹ 5 اینچ اب آپ 2 کو 10 سے ڈوائیڈ کریں تو آپ کے پاس 5 اینچ اس میں پلس 1 پوائنٹ 5 ایڈ کریں گی تو آپ کے پاس 6 پوائنٹ 5 اینچ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے فولڈ سائیڈ سے آگے کی طرف 6 پوائنٹ 5 اینچ پہ نشان مار کرنا ہے یہ کیا ہے آپ کا باٹم اب اس نشان کو اس نشان کے سار اس طرح ملا دینا ہے اپنے سلیوز کی فرنٹ کی شیپ دینی ہے یہاں سے اپنے نیچے کی طرف ڈاؤن آن ہے اور اس طرح اس کی شیپ دینی ہے یہ اس طرح ہماری پرنسیس کا کرتی بن کر ریڈی ہے امید کرتی ہوں میری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پرنسیس کا کرتی کی درافٹنگ کی بہت اچھے سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی سے کچھ سمجھ نہیں ہے آپ مجھے